السلام علیکم guys welcome back to my youtube channel lahori handy roti آج کی ہماری ریسیپی ہے آلو والا پراتھا آئیں دیکھیں یہ کس طرح بنائی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی ہمیں یہاں پر آدھا کلو آلو لے کر ان کو اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے اب ہم ان آلو کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے جیسے ہی آلو اچھی طرح میش ہو جائیں گے پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ تمام چیزیں اس میں ہم نے یہاں پر لیا ہے سبز پیاز ہم نے اسے باریک باریک چاپ کر لیا ہے پھر ہم نے یہاں پر لیا ہے پودینہ پودینہ کو بھی ہم لوگ ان اچھی طرح سے چاپ کر لیا ہے اور یہ ہے سبز دھنیا ہم نے اس کو بچی طرح چاپ کر لیا ہے اور یہ تینہ چیزیں ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہمارے تمام سپائسز ان سب سپائسز کی جو کونٹی ہے وہ سکرین پرونچنڈ ہے اب وہاں سے تمام اس کی جو کونٹی ہے وہاں سے آپ نوٹ کر لی ہم نے سارے جو مسالہ چاہتے ہیں اب ہم نے وہ سارے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں یہاں پر ہم نے یہ جو سب زمیرچ ہے اس کو باریک باریک ہم نے چاپ کر لیا تھا اور ویسے ہی ہم نے یہاں پر لیسن کو بھی باریک باریک چاپ کر لیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے یہ تمام مسالہ جات شامل کرنے کے بعد ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس سٹفنگ کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو مسالے ہیں وہ آلو کی سٹفنگ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں پھر ہم نے یہاں پر ایک آدھا پیاز لیا ہے اس کو ہم نے باریک باریک چاپ کر لیا ہے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور پھر ہم لوگ اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم نے یہاں پر اس کے اندر شامل کرنا ہے ایک نیمون آپ چاہیں تو نیمون جو رس ہے آپ سے سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے جگہ آپ اس کے اندر اناردانہ یا پھر اناردانے کا پاودر آپ ایٹ کر سکتے ہیں یہ شامل کرنے سے جو پیٹھی ہے جو ہماری آلو کی سٹفنگ ہے وہ بہت مزیکی بنتی ہے بہت چٹ پٹی بن جاتی ہے بہت اچھا ذائقہ آ جاتا ہے اس سے اچھا جی جو ہماری سٹفنگ ہے وہ بالکل ریڈی ہے اب ہم جائیں گے پراٹی کی پروسیس کی طرف ہم نے دو پیڑے لے لیے تھے چھوٹے چھوٹے اس کو ہم لوگوں نے بیل لیا ہے بلکل چھوٹی سی روٹی بیل کر اس کے اندر ہم لوگوں نے تقریباً ایک چمچ ہم نے آلو کی جو سٹفنگ ہے وہ شامل کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے پھیلا دیا ہے اور پھر اس کے اوپر ہم لوگوں نے دوسرے پیڑے کی بھی چھوٹی سی روٹی بیل کر وہ اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور اس کے اس طرح سے ہم لوگوں نے ہاتھوں کی مدد سے اس کے جو ایڈیز ہیں ان کو اچھی طرح بند کر لینا ہے تاکہ جو ہماری سٹفنگ یا آلو کی وہ باہر نہ آئے اب ہم لوگوں نے دوبارہ سے اس کے اوپر تھوڑا سا آٹا ڈالنا ہے آٹا ڈسٹ کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ سے اس کی ایک روٹی بیل لینی ہے بڑی روٹی اس کو پراتھے کی شیپ دے لینی ہے ہم نے اس طرح سے بہت احتیاط سے بہت ہلکی ہاتھ سے ہم لوگوں نے اسے بیلنا ہے تاکہ جو ہمارا پراتھا ہے وہ پھٹے نہیں پھر ہم لوگوں نے ہاتھوں کی مدد سے ہلکا سا اس کو چھانٹ کر اس کو ہم لوگ پری ہیٹڈ تاوے کے اوپر ہم لوگ اسے ڈال دیں گے تاوے کو ہم لوگوں نے پہلے سے ہی پری ہیٹ کیا ہوا تھا گرم کیا ہوا تھا ہم نے پراتھے کو گرم تاوے کے اوپرے ڈال دیا ہے اب ہم لوگ اس کے انتظار کریں گے کہ یہ ایک سائٹ سے تقریباً ٹوئنٹی ٹو تھرٹی پرشنٹ جو ہے وہ کوک ہو جائے جیسے ہی پراتھا تھرٹی پرشنٹ تقریباً کوک ہو جائے گا پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے بہت احتیاط سے یہاں پر سائٹ چینج کرنی ہے تاکہ جو ہمارا پراتھا ہے وہ ٹوٹنا جائے اب ہم نے پراتھے کو دونوں سائٹ سے گھی لگاتے ہوئے ہم نے اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے تاکہ جو اس کا کلر ہے جب تک وہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا اور جو پراتھا ہے وہ اچھی طرح سے کوک نہیں ہو جاتا پراتھے کو ہم نے میڈیم فلیم پر کوک کرنا ہے اسی طرح سے ہم نے اس کی سائٹ چینج کرتے ہوئے ہم نے ایسی میڈیم فلیم پر اچھی طرح کو کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی کچھاپن باقی نہ رہے اور اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے اچھا جی جو پراتھا ہے وہ اچھے طرح سے ہمارا کوک ہو گیا دونہ سائٹ پہ اس کا گولڈن براؤن بہت پیارا سا کلر آ گیا ہے ماشاء اللہ سے اب ہم اسے طوے سے اتار لیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں ماشاء اللہ سے جو پراتھا ہے وہ کتنا مزے کا تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور سرف کریں گے آپ اسے رائتے کے ساتھ دہی کے ساتھ چٹنی کے ساتھ آپ اسے کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کریں ہمیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو لائک چیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں ہماری ویڈیو کو ان تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنے بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ